موسیقی اور اب کچھ خبریں کھیل کے میدان سے ایچ بیل پی ایسل سیزن نو کے پلے آف مرحلے کا آج سے شہر قائد کراچی میں آغاز ہوگا تفصیلات کے مطابق ایچ بیل پی ایسل سیزن نو کے پلے آف مرحلے میں پشاوہ ظلمی ملتان سلطانس کوئٹا گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹی کی ٹیموں نے جگہ بنا لی ٹورنومنگ کا پہلا پوالی فائر آج ملتان سلطان اور پشاوہ ظلمی کے درمیان کھیلا جائے گا ملتان سلطان دس میچ کھیل کر ساتھ میں کامیاب ہوئی اور چودہ پائنٹ کے ساتھ ٹاپ پر ہے پشاوہ ظلمی نے چھ میچ کھیلے اور ایک باری سے متاثر ہونے پر تیرہ پوائنٹ حاصل کیے اسلام آباد یونائٹیٹرز اور کوئٹا گلیڈیٹرز گیارہ گیارہ پوائنٹ کے ساتھ بیل ترتی تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں ڈیپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس کی پاتے پاکستانی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی اے پورٹ پر کھلالیوں کا شاندار استقبال کیا گیا تفصیلات کے مطابق ڈیپ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ دو ہزار چوبیس میں کامیابی حاصل کرنے والے پاکستانی ٹیم کے کھلالی شارچل سے بزریا پرواز لاہور کے علامہ اقبال انٹرنیشنل اے پورٹ پہنچے جہاں پر ٹی سی بی اقام کی جانب سے استقبال کیا گیا کھلالیوں نے اے پورپر ٹرافی کے ساتھ جشن بھی منایا واضح رہے کہ پاکستان ڈیپ ٹرکٹ ٹیم عالمی ٹورنمنٹ میں ناقابلیں شکست رہی ایون میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش بارت سری لنکا جنوبی افریقہ اور اسٹریلیا کی ٹیموں نے حصہ لیا پاکستان نے فائنل میں سری لنکا کو اٹھاسی رنز سے شکست تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن محسن رزا نکلی نے شاندار کامیابی پر ڈیپ ٹرکٹ ٹیم کو شاباز دیتے ہوئے کہا کہ کھلالوں نے فائنل میں بہترین کارگیتگی کا مساہرہ کیا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ازا چمویس جیتنے پر پاکستانی ڈیپ ٹرکٹ ٹیم کے کھلالی مبارک بار کے مستحق ہیں پردگال کے اسٹرال فوٹبالر رونالڈو کی ٹیم الناسٹر کب ایشین چیمپینز لیگ سے باہر ہو گئے الین کلب نے فنالٹی شورٹ آؤٹ پر دمیابی حاصل کرکے سینی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا کوارٹر فائنل کے سیکنڈ لیگ میں الین کلب ایک گول کی برطری کے ساتھ میدان میں اتری اور میچ میں مزید دو گول داؤ کیے الین کو الناسٹر پر تین سفر کی برطری حاصل ہے لیکن رونالڈو کی ٹیم الناسٹر نے شاندار فائٹ بیک کیا کینی یقینی چانسٹر سایا ہونے کے باوجود تین گول بنائے رونالڈو تین گرس کی دوری سے گین کو چار میں بھی نہ پہنچا سکے مقررہ وقت میں مقابلہ تین دو گول رہا لیکن ایگزیکٹیو پر تین تین گول سے برابر ہو گیا اس آفی بک میں بھی دونوں ٹیموں نے مزید ایک گول بنایا اور فاتح ٹیم کا فیصلہ پناہ کی شاٹ آؤپر ہوا جس میں اینیو کلب نے ایک کے مقابلے میں تین گول سے کامیابی حاصل کی اور سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا